اللہ ویلزی جعلنا ممن مطمسکین ببلایت عمیر المؤمنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین وصلاة والسلام بتحییت بالاکرام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلاد حطیبین تحریم المعصومین سم صلاة والسلام معلوم مخدومتو نوع الانسان معصومتو قل الزمان باقیس و حجرت و تقدیس الجلال و آسیتو عالم تکمیل والکمال ماشاءاللہ قاقب سبیل القبور و شمعت و مدرس الرسول سبحاناللہ بندل کلم بننون و صر بین ملکا ف بننون ماشاءاللہ و دلیل ارادت کن فیقون جلیت کابا مکنون ماشاءاللہ عcede الله الازمه و زوجت اآت اللہ القبره مxeلااللہ محافظة مدبره و ناشرة د Bhairah ماشاءاللہ ام الكتاب ام القرآن ام الانبار ام احمام ام المعصومين ام الانبار ام الهداد ام الحسن ام الحسين ام محسن و ام ابیها ان شديکة مبارکة ارازیت مرزیا علمتوں برے مؤلموں مرمتوں قبرو ان سیدہ فاتنق زحر اللہ علمتوں برے محسن و لان اللہ تعالی و لائحن اجمعین و لائحن اجمعین و لفق الکال حق سبحانه تعالی في کتابه المجید و فرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم يريدنا يدفئن باللہ بافواعهم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و اللہ الرحمن الرحیم دعائے مالکانِ ذکر بندگانِ ذکر کا وارثانِ ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے مخدوم و عالمیان کے صدقے میں اس عبادت کا بہتر سے بہتر عجر بانیان کے حاضرین کے نام اعمال میں ترجح فرمائے اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام کا مدل سے عظامِ آنا ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور ہمارا حسین کی عزاداروں میں اہل خانہ کے جتنے مرحومین ہیں آپ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں میرے مالک بھردوز قیامت اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میرام اہلِ بیت ہمارا حل کا سائل سکتا ہے جب میں آپ اپدہ پار بیٹھے ہیں آپ کے تمام رشتداروں رفقہ دوست احباب اور ہر ایک حق پر قائم شیعہ آلِ محمد کو ہر طرح کی موزی جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ فرمائے مارس زمن کے زہور میں تاجیئے ہیں ہمارا شمار مولا کے نوکر میں فرمائے ہیں ان دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں درود سارے حضرات مل قبولیت محمد محمد حلد ہے اس پر بردگار کی جو رات کی تاریکی میں سہرہ میں چلتی ہو جنتی کی آواز کو سن رہی مرکو درود اس پاکیزہ خاندان کے لئے جن کے لئے درود خلق ہوا ہے مجھے حکم ہوئے کہ آج کی مجلس میں فضائل اس شہنشاہ کے پڑے جائیں جنہیں اول فضل عباس کہا گا تو میں اترائی بستگی میں کہوں گا کہ میں اپنے ادراک کے مطابق اپنے حیثیت کے مطابق فضیلت پڑھ سکتا ہوں حقیقت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ حقیقت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسن ہوں محجہ حسن ہوں ہم اپنے ادراک کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوزہ معارفت میں جو انہوں نے خیرات دی ہے وہ خیرات کتنی ہے ماشاءاللہ جی اپنے اپنی خیرات کا تعارف کرواتے ہیں اس شہن شک کے کیا گفتگی ہو سکتی ہے میں بہترین جملہ اہل زبان کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حدگیہ کرنے لگا ہوں اس پہ کیا گفتگو ہو کہ جس کے لیے امام حسین کی عبرو کی جنبش وحی کا درجہ رکھتی ہے امام حسین کی عبرو کی جنبش وحی کا درجہ رکھتی ہے اس کو بہترین جنبش وحی کا درجہ رکھتی ہے جس کا ہاتھ نہیں تھا میں جنبش وحی کا درجہ رکھتی ہے جس کو وحی کے لیے جبریل کا انتظار نہ اور یہ کائنات تو واحد شجاہ ہے جس کی خموشی میں اس کی شجاہ ہے جن کی خموشی جن کا ضد ان کی بہادری ہے کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں تو اس شہنشاہ پہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے لئے جو فضیلت کے گوشے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں تو ہم سرکار کی شجاہت پڑھیں میں سرکار کے بابا کی عزت پڑھیں تو میں آج ایک نیا ظاویہ متعارف کروانے لگا ہوں کیوں نہ ہم اس شہنشاہ کی پاک ماں پہ گفتگو کرو جو بہت کم گفتگو ہوتی ہیں انتہائی کم گفتگو ہوتی ہیں اس شہزادی کی خضیلت یہ پڑھی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا آباس ہے میں بیٹے کی وجہ سے ماں کا تارفلے پہنے لگا میں سرکار سے کہا لیتے ہو کروں کہ ام البنین کے بیٹے کا نام عباس اکباس کی ماں ام البنین ام البنین کا نام عباس یہ شہزادی کیونکہ میں ہسری کا تارفل ہوں یہ شہزادی نامے نامی اس میں گرامی بیٹی کا ام البنین ہے اور میں بھول زمداری کے ساتھ کہوں ام البنین کیونکہ یہ لحظ بتاو یہ کنیت ہے لیکن یہ کنیت بھی نہیں یہ شہزادی کا لقب ہے نامے نامے اس میں گرامی ہیں شہزادی کا فاطمہ اس سبر کے عزت کیا ہوگی کہ آل محمد کے گھر میں نہ ہو کے پھر بھی فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی نہ ہو کے پھر بھی فاطمہ شہزادی کا نامے نامے اس میں گرامی فاطمہ ہے بابا کا نام ان کے حضان ہے ماں کا نام سمامہ بنتے سوہین ہے دادی کا نام لیلہ بنتے شوہین ہے شہزادی کا تعلق بنی کلاب سے عربوں میں برادریہ نہیں ہوتی تھی عربوں میں قبائل ہوتے تھے اور قبیلی اپنی سینہ کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہوتے تھے جیسے بنو حاشم شراشت میں مشہور ہوتے تھے بنو عمریہ شرارت میں مشہور ہوتے تھے بنو سکیف جن سے جنابی اکبر کی والدہ کا تعلق ہے ہرسل میں مشہور ہوتے تھے بنی تمیم امانداری میں مشہور ہوتے تھے بنی کلاب بہادری میں مشہور ہوتے تھے جن سے سرکار حضرت عباس کی والدہ کا تعلق ہے بہادری میں مشہور ہوتے تھے پاری کہتی ہے کہ بنی کلاب اور بنو حاشم یہ اتنے شجاہ تھے کہ ان کی شجاہ دو کتابوں میں لکھی ہے کہ ان دو قبیلوں کی پہچان یہ ہوتی تھی یہ اپنے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ڈال دیتے تو جانور کے گلے میں رسی وہ ڈالتا ہے جسے خوف ہو کہ اسے کوئی لینا جائے حسنی کہتی ہے کہ جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی لوگ شمع جاتے تھے یہاں یہ بنی کلاب کا ہے یہاں یہ بنی حاشم لوگ اسے ایسے رستہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کا بھی آزاد تھے اتنے شجاہ تھے دھنابہ عباس کے نانا حضام حضام عرب کے اتنے بڑے بہادر تھے کہ عرب کے جنجو اپنی تلوار کے قبضے پہ حضام لکھتے تھے اور میدان جنگ میں جا کے اپنے مدد مقابل کو اپنی تلوار کا قبضہ دکھاتے تھے کہ مقابلے پہ بعد میں آنا پہلے سمجھا میں حضام کر چلے عرب کے قبیلوں کے لوگ اپنے نوجوانوں کو جن کو شکوہ سالار بنانا ہوتا تھا انہیں جناب حضام کی شردی میں دیتے تھے جناب حضام کا دعویٰ تھا کہ میدان جنگ میں جب پہ تو میری زندگی ہے اور میرے بعد میرے شرد زندگی ہیں کہ کوئی ایسی تلوار میدان جنگ میں ٹوٹی ہوئی نہیں ملے گی جس کے قبضے پہ بینا نام لکھا میں یہ تھوڑا بیگرانڈ دکھا رہا ہوں کہ یہ کون سا خاندان ہے یہ خاندان ہے شدر پر یہ اب اس خاندان کا میں نے تھوڑی ہسٹری پڑھ دی پس ایک منظر پڑھ دی گیا اب کتابیں کہتی ہیں کہ جناب سیلال کے بعد مولا اب جہاں سے تاریخ شروع ہونے لگی ہے مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے بہادر عورت نہیں کہا خاندان کا کبھی بھی یہ کہے گا کہ مولا نے کہا بہادر خاندان چاہیے نہیں مولا امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کی خامی ہوتی ہے عمیر المومنین فرماتے ہیں کہ مرد بہادر اچھا ہوتا ہے عورت بجدی لکسی ہوتا ہے بہادری عورت کی صفت نہیں خامی ہے عمیر فرماتے ہیں مرد سخی اچھا ہوتا ہے اور مخیر اچھی علی فرماتاں بہادری مردانگی کا ذیبہ ہے وہاں 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 جگانے کے لئے جمعہ بن لیتا ہوں یہ اللہ کے بات ہے کہ کل خامدان کے مرد بہادر نہ ہو پھر اور کے لڑنے خود میں لائے اللہ حسین اللہ حسین والی کے دشمنوں پلانا حریقہ مقابلے آنے والی سنانا بہت شمعہ بہت آسان ہو رہے گا صرف بسے منظر بہتا ہوں اس کے بار پھر مولا آباس پڑھیں گے بسم اللہ یہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہے کہ جنابِ ہمینے المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بینہ ہی ایسا ہی ہے کہ مولا علی نے جنابِ عقیل سے کہا اب جب ہم تاریخ سے پہنچے ہیں کہ جنابِ عقیل ہی سے کیوں کہا تو ہمیں ہشری بتاتی ہے کہ جنابِ عقیل علم الانصاب سے واقع تھے یہ نسلوں کا علم جانتے تھے کتنے زیادہ معاہد تھے یہ جاتے ہوئے بندے کو پیچھے سے شانوں کی حرکت دے کے بتا دیتے تھے کہ کس کا حیرت ہے یہ ریت پہ پاؤں کے نشان دے کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کا نمہ گزر کتنے علم الانصاب سے واقع تھے میں جنابِ عقیل کے علم کا تائل ہو لیکن میں مادنیوں سے گزارس کرنے لگا ہوں علم الانصاب سے واقع تھے لیکن میں سوال محتر سے یہ ہے کہ پوچھ کوو رہا ہے میں یہ نام کھوں کہ علم الانصاب سے واقع تھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سامنے کام ہے پوچھ کرو رہا ہے سوال کی عرب کا بندہ کرتا تو میں کہا دیتا کیا دیل اندفر صاحب سے واقع تھے یہ اللہ ساتھ کا واقع نہیں تھا یہ بیٹھے ہو مجھے بولکے بتانا پوچھ وہ رہا ہے جس کی طر declar jsa پوچھنے جانتی ہیں جس کی تلوار شدر جانتی ہے جس کی تلوار کرکن پر روت کے نسلوں میں دیکھتی ہے نسلوں میں کوئی ایک بھی مومن آنا ہوتا اس لیے کہہ دیگا تلوار علی کی گردن پر ہی چلتی چی کہ اس کی کسی نہ کسی پوشت پر کوئی نہ کوئی مومن آنے والا ہے اس مومن کی وجہ سے علی کی تلوار منافر کی گردن پر نہیں چلتی تھی میں انہوں نے نمازہ پہنڈ نے کہا دی تو میں نے سوٹھوڑا ساتھ دے دینا بلے جملے پر آپ پتا چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں آرہا بات ابھی بھی آپ تک نہیں کہو چی کئی گاب بیٹوں کی وجہ سے نسل آنے والا ہے بہت سے بات بیٹوں کی وجہ سے نسل آنے والا ہے سوال یہ ہے کہ پوشت ہوں گا سن اگلے لوگ رہے ہیں نظر میں ہی پیچھے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ داست جعفری صاحب کی ڈیوٹیشن دے یہ لیکن ثابت ہو رہے ہیں مولا امیر المومنین کا نحضر قلاقہ میں فرمان ہے بولنے ہوتا کہ پہچا نہیں جاؤ بسم اللہ پھر مولا علی کا خود کا فرمان ہے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا پھولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کس کا ہے اور اور بلانے کے لئے جمعہ کرنا ہے کہ سلمان محمد ہی علی کے موقع ہیں مالکہ کے درجوں پر فائز ہے شخص نے پوچھا ہے سلمان محمد ہی ساری جنگی علی کی جنگی میں جنگی میں کتنا بھولنا چاہیے کتنا چک رہنا چاہیے سلمان محمد اگر بات تو نہیں ہے یہ تو بندے کو چھپی رہنا چاہیے اگر بات علی کی ہو جائے پھر کپی بھی چھپا نہیں رہنا چاہیے محمد بات ختیم کے لئے تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہی مجمع کا فضائل پر بولنے اس بات کی علامت اگر قائد کر رہا ہے جو کہا جا رہا ہے ہمارا بھی یہی عقید ہے اب میرا سوال کی بات رہا ہے سب یہ ہے کہ سوال کر کون رہا ہے پوچھ کون رہا ہے پوچھ رہا ہے صاحب مدبر سلونی پوچھ رہا ہے بتانے والا اگر آپ کہیں گے کہ آپ اس دات کو نہیں مانتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں لیکن میں زاویہ نیاں دینے نہ ہوں پوچھا بھی امیر المومنین نے پوچھا بھی جناب اٹیل سے اب اس سے اچھی علمی دلیل اور تو ہی نہیں ہو سکتی اب جو علم دوسر حباب ہوں تو عجب فرمائے جناب امیر المومنین کا حضرت اٹیل سے یہ پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا ترے ہاتھ نے کیا ہے جیسے پروردگار نے موسیٰ سے پوچھا تھا ترے ہاتھ نے کیا ہے کیا مطلب ہے کہ خدا تو نہیں بتا کیا ہے بتا تھا اللہ کو یہ ارسا ہے لیکن خدا نے پوچھ لیا قرآن میں پوری کہانی ہے خدا نے پوچھا کیا ہے خدا یہ نہیں بتانا چاہتا ہے کیا ہے خدا کہتا ہے موسیٰ بتا یہ کیا کیا ہے خدا نے صرف اتنا پوچھا کیا ہے موسیٰ نے بھی جواب یہ نہیں دیا کہ میرے پروردگار کی ارسا ہے موسیٰ نے صرف ارسا نہیں کہا موسیٰ نے کہا میرے مالی کی ارسا ہے اس کو تکیہ بھی مرا لیتا ہو اس میں چادر ڈال کے کھامہ بھی مرا لیتا ہو اس سے پکریاں بھی ہاتھ لیتا ہو اس سے پتے بھی کھا لیتا ہو خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے ارسا کے کسی کے بھلے چھوٹا دیئے موسانے ازا کے پھر لائن میں نے کھل کر دیئے ابھی فریشتر نہیں بھونچا بچہ درگری چکار ہے لکانے گا ہم خاتمہ کے مالوہاں 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 مولا امیر وعنیم مالوہاں سجو خاندان چاہئے بہادر خاندان چاہئے بہادر خاندان چاہئے اور خلاب اقیل آنے سے بولے اے میرے بھائی علی میں ایک ایسے خاندان کو جانتا اب میں تاریخ کر دیئے این ہی جملے پڑھنے لگا خطابت نہیں ڈال سکوں گا کیونکہ کاری قرآن پر سکتا تاریخ نہیں سکتا جب دو شہنشاہ مصطوع بہر رہے ہوں تو میں قوم ہوتا ہوں کہ اس میں جملے تربیر کروں قرآن پڑھا جاتا ہے دکھا نہیں جاتا ہے میں فضیلت کا قرآن پڑھنے لگا مالا ملوانی نے کہا شجاہ ترین خاندان چاہئے بہا بے اقیل آگے سے کیا بولے پہلا جنہ سنیں اجاب اقیل کہتے اے علی میں ایک ایسے خاندان کو جانتا جن کی عورتیں تیبہ بھی ہیں جن کے مرد عرب کے خطر میں بہادری کے نشان ہیں ظالم ان کی دسترس سے باہر نہیں ہیں اور مظلوموں کی اُس سے زیادہ دادرہ سے تیم کرتے ہیں عرب کے لوگ ان کی بہادری پر فخر کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مرشتہ لے کے اس خاندان میں جاتا ہے جناب اقیل ورشتہ لے کے بلی کلاب میں پہنچ گئے میں جناب اعباس پہ رہا ہوں میں نے حال پہ رہا ہوں سبھی اعباس تھے سرکار حضرت اقیل جب پہنچے تو بلی کلاب کے شرفہ میں قبیلے سے باہر آکے جناب اقیل کا استقبال کیا اور دستور شرفہ عرب کے مطابق میں نے دستور عرب نہیں کہا اہل زبان بڑھے دستور عرب اور ہیں دستور شرفہ عرب دستور شرفہ عرب کے مطابق جناب اقیل کو تین دن مہمان رکھا کیونکہ اس دور میں شرفہ کا شیوہ تھا مہمان کو کم مز کم تین دن مہمان رکھتے تھے مہمان آر کے چلا جاتا تو اسے توہین سمجھ دیتے ایک کہ کم مز کم تین دن رہے ہم اس کی مہمان روازی کریں اسے ہمارے خاندان کی فضیرتوں کا پتہ سکتے ہیں ایک دن بھی ہم کیا بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں وہ سلسل تین دن لکھے اسے پتہ تو چلے نا کہ ہمارے اصطاف کیا ہیں ہمارے کمالات کیا ہیں ہمارے خاندان میں کیا کیا خوبی ہیں اسے تین دن رکھو پھر تین دن کے بعد جب یہ جائے گا تو یہ ہمارے خاندان کا پیغمبر بن جائے گا جہاں جائے گا ہمارے خاندان کی بیٹھے سکتے ہیں کہ میں ابھی ایک خاندان میں گیا تھا میں بائزت لوگوں کا مہمان بنا تھا وہ بڑے کمال لوگ ہیں سلسل تین دن مہمان رکھتے تھے آج اس وقت اب بتا نہیں کس کے دن سے روانے کرنے والی ہے اس وقت دنیا میں یہ دستور ایک ہی گھر میں ہے حسین کہہ رہے ہیں میرا ظاہر کا مذکمتی تین رکھے کریم ایک کربلا کہہ رہے ہیں کہ میرا ظاہر تین دن رکھے تاکہ پتا تو چلے کہ حسین کریم کیسے ایک دن میں کیا مانگ لے گا تین دن بیٹھے اسے پتا چلے رینکس کے انکارا دستور شرف عیارب کے مطابق تین دن تک حضرت عقیل کو نہمان رکھا گیا تین دن کے بعد حضرت حضام جناب عقیل کے سامنے آئے جانوِ عدد کو تہہ کیا تہہ کرنے کے بعد اب جو گفتگو شروع ہونے لگے بیوڑا سے گفتگو سنینے گا جناب عقیل سامنے بیٹھے جناب حضام آئے پہلا نفس سنینے گا آکے جناب عقیل کے طرف دیکھے اے رئیس مکہ اے متولی قابا اے قہد کے دور میں لوگوں کو کھانا کھانا اے حج کے میز بانو اے حج کے میز بانو اے حج کے میز بانو اے ذریعت ابراہیم اے شدرہ تیمہ کے سبر اے عرب کے مقتصرین لوگوں اے عرب کے شریف کریں لوگوں ایسی کونسی مجموعی کریں کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں آنا پڑھیں اب تو سامنے باتاں وہ بھی کریں لبنے کریں لوگوں نے تو عرب کا بیٹھے اس نے باپ کا بھی دیران عرب میں چھڑھو گیا وہ بھی عرب کا سب سے بہت شاہد کرنے چاہتے ہیں اس نے کہا کہ اس نے عصر کیا تو اب وہ بولے لگا ہے جو اب اعقیل بولے جو اب اعقیل بولتے کریں اے بہادری کے نشانوں اے عرب کی خندہ پشنانوں کے لوگوں اے عرب کے وہ افراج جس پر خطہ ہے اے عرب کے لوگ ناز کرتے ہیں اے اپنے قبیلے کے لوگوں کو چین کی نیند سنانے والے بہادریوں میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بری کلاب اور بری ہاشن کی پرانی قرابتداری یا مشکداری یہ تبدیل ہو جاؤ اتنا کہنا تھا میں بالکل نہیں مجھنے کو دیکھوں گا کہ کہاں جاگرائے کہاں سنیں گناہ میں بات کی پورک ہو گئی ہے اب کہیں اور روحے جائیں گے سفیح عباس کی کہنے اس کا پراف کر کے آئیں گی جناب حضان نے دیکھ کہاں ہیں کہنے لگے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پرانے کی لگا ہم چاہتے ہیں کہ پرانی قرابتداری کو مشکداری یہ تبدیل کر دے بناب حضان نے یہ تو بری ہاشن کا ہر جد ہی اپنی علیہ کا پہچائیں اور علیہ کا فضائی رکھتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ کس مقصود سر کی بات کر رہے ہیں اتنا کہنا تھا جناب عقیل ساتھ بھائیہ اور نسکراتے کا میری مراد میرا چھوٹا بھائی علی ہے علی کا نام آنا تھا حضان نے کہاں آپ کا بھائی علی کہاں میرا بھائی علی جناب عباس کے نام محمد سر سے پاہ جو دارا سر سے ان کے مرے کہ میری اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا میرے گھر آیا سے آتا ہاتھا ہیڈر 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 کس میں آیا ہے ہیڈر میری گھر اس کا رشتہ آیا سر تیرے گھر آیا ہاں کو بھوشی کی آنسو بدل کانپ ہے علی ہاں میں اپنے بھائی علی کی بات کرتا اگرہ جمعہ سنا جناب حضام کا جناب حضام کہتے اے اکیل ہمارے بھر کے مرد غلام ہیں میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جہاں ملائکہ غلام ہیں اللہ 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 وہ شباب آسس بندے کی جو حضام کی ماں کے فضائل سے بولے اللہ اللہ وہ شباب آسس کی مالکہ کے فضائل سے بولے کتنا راضی ہوگا آب آسس بندے اللہ اللہ کیا کہنے جی میری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں ہمارے کا بنا ہوں اللہ اللہ اب اہل علم جو ہیں جو مذہب اہدا بیٹھے ہیں وہیں سے دعا دل سے لے میں لگا یہ کہنے جناب حضام کہنے لگے اے اکیل بہت عالی رشتہ ہے لیکن مجھے میری خاندانی روایت مجبور کر رہی ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک بیٹی سے نہ پوچھا یہ قوم کہا رہا ہے یہ اس معاشرے کے افراد کہا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ میری روایت ہے ہماری خاندانی روایت ہے آپ جو سمجھئے یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے یہ اس عرب کی بات ہے جہاں بیٹی کا زندہ دفع ہوتی ہے یہ دور کی بات ہے جہاں بیٹیوں کو منہ رو سمجھا جا رہا ہے اور وہ کہہیں ہماری خاندانی روایت ہے میری خاندانی روایت مجبور کر رہی ہے میں بیٹی سے کچھ ہوں علی صدر کے لگانے مجمع سکیمت کون دے گا رشتہ علی کبھی ہو میری پی سے پوچھنا شرفہ کا شیوہ ہے اپنی مرضی سے ہاں کہہ دینا یہ شرفہ کا شیوہ ہے رشتہ علی جیسے امام المتقین کا پیلو خاندانی شرافت خاندانی روایت مجھے مجبور کر رہی ہے میں بیٹی سے پوچھوں اے بیٹی نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں آپ بیٹی سے پوچھ گئے جہاں بیٹی چہرے پہ آنسو چہرہ خوشی سے چمک رہے اندر آئے اندر جنابِ عباس کی نانے عمر بنین کی والدہ سمامہ گھڑی تھی سمامہ تو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون مہمان ہے بنوہاشم کی عطیل ہے یہ خبر ہے کس ررس سے ہیں وہ اپنے بھائی علی کے لیے ہمارے گھر سے رشتہ چاہتے ہیں اتنا کہنا تھا اب جیسے آپ نے پہلے جملے کی قدر کی تھی کی جملے کی قدر کی تھی گا جنابِ سمامہ حرام وقتی وہ ہی جو خدیجہ کا دماغ ہے جو ملیقت العرب کا دماغ ہے وہ ہمارے دماغ پر رہے ہیں ہمارے دماغ پر رہے ہیں ہمارے دماغ پر رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا کہا فاتح حضرت پوچھو سہن میں پردہ لگا شہدادی کو بلائے آگیا جنابِ سمامہ کھڑی ہیں جنابِ سمامہ کے پیچھے فضا ہم کھڑے ہوئے جنابِ سمامہ دے کے کہتی ہے اب بلکل شہدادیوں کی گفتری پرنے لگا جنابِ سمامہ دے کے کہنے کی اے فاطمہ تم جانتی ہو کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھیرا ہوا ہے ابھی سطر سنو اور سخی عباس کی تحریز کے اسے سلام کے لگا جنابِ عمل بنین دے کے کہتی ہے مادرِ گرامی آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کے عورتیں اس بات پھر دلچسپی نہیں دکھتی ہمارے مردوں کے لنے کون ہوئے ہیں ماری گھر کی آورتouldہ یا پہزید نے کو خاندان کی یا وطان نے کو خاندان کا پہچان نہیں کو خاندان کی ہماری گھر کی آورتیں اس بات پھر دلچسپی نہیں دکھتی ہمارے مردوں کو ملنے کے لیے کون مہمان اے شاد اے فاطمہ وہ عام نہیں وہ بُدالت کا بیٹا ہے وہ اقید ابن عرآلت ہے اے فاطمہ وہ بھنو حاشم کا فرد ہے اور وہ ایک اہم کام سے آئے وہ چاہتا ہے کہ علی کا رسطہ ہمارے خرم میں ہو جائیں اتنا کہنا تھا جنابی فاطمہ دیکھتی اما مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کون اور کس لیے آئے ہیں لیکن میں یہ جانتی ہوں اب مجھے نہیں پتا ہو ہیں ہمارے پیائے کو رہے ہیں میں اتنا جانتا ہوں تین مسلسل پچھنی گاہ تو چھتے کہ مسلسل میرے خجرے میں آ رہی ہے وہ جیسے میرے خجرے میں آتی ہے میرے خجرے میں نور تھا جاتی ہے اما مرکا چیہرہ پہجاہ میری یہ پچھلی رات گزری ہے اس راجہ میں مسلسل آئی تو واقعی نہیں آئی تھی ان کی چاہتر کا ایک پندر ملیم نے اٹھایا ہوا تھا ایک حرمہ نے اٹھایا ہوا تھا ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا ایک سوارہ نے اٹھایا ہوا تھا اور ملیم کہتی کہ فاطمہ اس کے دمائے کر میرے پیغمبر آئی ہے میں اس کے قریب نے کہا بی بی میرے گھر کیوں آئی ہے اس اہزادی نے اپنی گوھ سے ایک چاند نکالا اور ملی گوھ سے ملکہ رکھا میرے بیٹے کی ماں بہت رہی ہے سیدہ طاہرہ صدیقہ مرضیہ محدیسہ سیدہ تی نیسائل عالمی بی بی فاردبت الزہرہ بیتے رسول اللہ سلام اللہ علیہ حب لانتر سلام اللہم شکریہ رہا ہے ببارک ہو میرے بیٹے کی محمد ان دو صحبات دو شریف فرمایے جنہیں علم سجدہ فرسانو دائیے گا مولا حضرت امام حسن علیہ السلام عضرت امام حسین علیہ السلام بن نصر قرآن رسول کے بیٹے ہیں بے شک قرآن کی نصر آئیہ مباہ لگوا قرآن جب نصر دیتا ہے تو وہ اصول بن جا نصر قرآن ہے کہ حسنین کریمین خرزندانِ رسول سوال مجمع سے کرنا اگر اللہ نے رسول ہی کے بیٹے بنائے تھی رسول ہی کو کیوں نہیں دیئے جملے اور سامن کرو بیٹے علی کو دیئے بنا رسول کے دیئے چاہے میں جب نصر بہت خمصورت میں لے رہا ہے علی کے بیٹے رسول کو نہیں دیئے رسول کے بیٹے علی کے دھرک آگئے بیٹے رسول کی قطار علی کے دھرک آگئے عباس بیٹا سید آقا اگر حسنین رسول کے بیٹے بناتا ہے حسن ربی نبی بنانا پہتا ہے حسن ربی نبی بنانا پہتا ہے آپ مجھے سوال کے گانتے ہیں بھجبوری نبی بتاتا ہے اسے بنا دیا تو صحیحیٰ درم بیا برودے کیانت یکوب کہہ سکتا تھا میرا تو بیٹا بھی نبی ہے ابراہیم کہہ سکتا تھا میرا تو بیٹا بھی نبی ہے تیری اداز ربی نے ادازہ دونوں کا نبی بنانا پہتا نبی بکتہ دروازہ بنجر جتا تھا سلسلہ امامت شروع کرنا تھا نبی بنا نہیں سکتا تھا لہٰذا علی کے گھر اٹھائے کے پھر نبی کے بیٹے بنا دیئے ادازہ زہرہ کے دیتا ادازہ کے امام پہتا کیونکہ علی کے سارے بیٹے امام نہیں زہرہ کے سارے بیٹے امامت امامت ورسہِ علی نہیں امامت ورسہِ علی نہیں اگر امامت ورسہِ علی ہوتی تو امیل المومنین کہر بیٹا امام امیل المومنین کہر بیٹا امام نہیں سیدہ کے امامت ہے امامت نبی ورسہِ جا رہی ہے جا جا کے علمہ سے پوچھو مفاتیو جنان اٹھا کے لیکھو تفسیرِ انوار و مجھف اٹھا کے لیکھو معصوم فرماتے ہیں یہ ہر نماز ہے یہ ہر معصوم سے منصوب معصوم فرماتے ہیں یہ فجر ہے یہ منصوب ہے حسین سے والفضر حوال حسین فضر حسین قرآن میں صورت فضر پڑھنا ذہن میں رکھے کہ فضر حسین ہے پھر بیکھنا قرآن تم سے گفتگو کیسے کرتا ہے قرآن کو پڑھنا عبادت نہیں قرآن خود بھولے معصوم نے فرمایا فضر حسین ہے پوری کی پوری صورت ہے والفضر بے شک بے شک اور نیچے لکھا ہوا فضر کی قسم کس فضر کی اربی زبان کا قانون ہے کہ اربی زبان میں کسی کے لعظات الف نام بن جائے تو وہ مخصوص ہے بے شک بے شک عام فضر نہیں کوئی خاص فضر اگر اس سمراد نماز فضر ہے تو کونسی خاص فضر ہے بے شک بے شک جس کی اللہ قسم کھا کسی کے پاس معصوم کی روایت نہیں تھی تو جنہوں نے لکھا تفسیر لکھنے والے ہمارے مفسرین جو ہیں انہوں نے آئیمان سے لکھا انہوں نے لکھا لیکن جن کے پاس یہ تفسیر نہیں تھی انہوں نے لکھا نماز فضر لیکن ہمیں ہمارے آئیمان نے تفسیر کیا دی فضر ہے حسین اب قرآن کا وال فجر مجھے حسین کی قسم آپ کے لئے دیکھیں آپ نے کتابت کہیں اگلی آیت اگلی آیت خود مو سے نہ بولیں تو پھر حسین کی مان سے کتابت بنا گی کیوں ہے اگلی آدمالی کے آلِ عاشرہ اور اس کی دسلاتوں کی قسم ہمیں باپنی پولیس اگلی آیت بھی بولیں گے والشفع والوطر ایک جفت ایک پاک یعنی ایک دن اور ایک رات شبِ عشور اور عشور کی قسم مشروع فرماتے فاضر حسین والظہر حضر محمد زہر سے مراد محمد والاصر حضر علی حضر حضر سمراد علی اب پتا چلا یہ ایک ٹھیکی ہو زہر زہر حضر عاصر والعاصر یہ خیر علی کی قسم انگل انسان اللہ کی خود سے یہ سب انسان باتے میں ہے کہ اللہ زینہ آما محسوائے ان کے دوچ پہ انہائے آئے وعامل صالحات وہ انہیں صالح عمل بجال آئے باتواسر بلحق باتواسر بلسق انہوں نے حق تو بھی پکڑے رکھ سبر کبھ اب کس بھولیتوں کو میں بتاؤں کہ حق کون نبی نے کہا اگر حق ما علی ما علی ما حق سبر سے مراد حشیم مجھے علی کی قسم انسان گھاٹے میں سوائے اس کے جو ایمان لائے ہم نے سالے کیے علی کا رام بھی رکھا حسین کا رام بھی رکھا لیکن ہم نے لیکن نکل گئی واپس لیکن لگا مغرب سے مراد مغرب حیل فاطمہ مغرب سے مراد ہماری دادی سیدہ ہے اب میں سیدہ پر بلتور ہوتی تھی تو محسن کی یہاں جمعہ دنے لگا مغرب سے مراد ہے سیدہ مغرب وہ وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں رات میں دن جا رہا ہوتا ہے رات آ رہی ہو مغرب درمیان میں کھڑی ہے میں پھر جملہ روک رہا جملہ جائے نہیں کر مغرب سیدہ دن جا رہا رات آ رہی زہر کی قصر ہے حاصل کی قصر عشاء کی قصر مغرب کی بھی نہیں خادر کی بھی نہیں خادر حسین مغرب سیدہ نا خدا زہرہ میں تکسیر چاہتا مغرب دن جا رہا مغرب کا ایک دن ایک رات موریہ کی قصن درمیان سے مغرب لکھل جائے رات دن ہو جائے رات اور دن کو رو کہ رکھے اسے مغرب کہتے ہیں میں سمجھ جائے تھا کہ یہاں پر مجھ سمجھ جائے گا بات کھلانا چاپے دل جا رہا ہے رات آ رہی نبو جا رہی تھی جو نبو امام دن مجھ 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 محمد جو جاتے تفاصیل ہو کرنا ہو گئے معصول فرما دے واؤ سے مراد بھی سیدہ اور وہ سیدہ کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹے باقیدہ جنابِ سیدہ نے اپنی وسیعتوں میں لکھوایا تھا اے علی اگر میرے بعد فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا ہے جنابِ عباس سیدہ کے بیٹے جنابِ عمل بنین نے خواب دیکھا تھا اس سے پہلے کتاب کرتے ہیں عمل بنین کی والدہ نے بھی خواب دیکھا جنابِ سمامہ بن کو سوائے نے کئی دفعہ خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ خواب میں کہ میں ہاتھ ہتیلی ایسے کرتی ہوں وہ آسمان سے بارش کے کترے آتے ہیں اور ہتیلی میں آتے بکھ جاتے ہیں وہ بارش کے کترے موٹی بن جاتے ہیں اور بی بی اپنی ہاتھ کو بند کر لیتی ہے بی بی نے عجب خواب کے کب صبح ہتی خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئی اور بنی کلاب کے بزرگ سے جا کے کہا ہے ان خواب کی طبیر کیا ہے اور اگر اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا اس کی ایسے ہی حفاظت کر رہا ہے اللہ نے ہوتی بھی نام فاطمہ کر رہا ہے تحفیل شروع کرتے ہیں خاندان کے لوگوں نے رشتہ کچھا سمامہ کہتی ہے میں ہر ایک کو انکار کر دیتی تھی اور میں دعا کرتی تھی میرے مالک خواب آیا تھا حفاظت کر رہا ہے آپ پتہ نہیں وہ محافظ کہاں ہے جس لئے بھی حفاظت کر رہی ہیں پھر جنابِ عمل بنین نے خواب دیکھا جو میں نے جملہ پہلے کہا تھا یہ کنیت میں لطب ہے جنابِ عمل بنین شادی سے پہلے بھی اپنے خاندان میں عمل بنین کہنے گا تھا عمل بنین کہتا ہے بیٹوں کی ماں شادی سے پہلے بھی بنی کلاب کی عورتیں میں عمل بنین کہتے تھے عمل بنین کیوں کہتی تھی بی بی عمل بنین نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے جو میری گود میں آیا ہے اور باقی تین نور ہیں جو میرا تواف کر رہا ہے بی بی اٹھ کے اس ہی بزرگ کے پاس گئے جا کے اس سے پوچھا کہ میرے خواب کی تبیر کیا ہے مانک ربی تبیر بتائی تھی مرشبی تبیر بتائیں اس بزرگ نے کہا اللہ تجھے چار بیٹے دے گا ان میں سے ایک چاند ہوگا اس خواب کی وجہ سے بی بی قبیل مشہور ہوئے عمل بنین بیٹوں کی ماں عمل مومنین کی براد گھر سے چلی اور غازی کی ماں دروازہ عمل مومنین کے آگئے دروازہ عمل مومنین کو پہنچی تو میں موسائے میں یہاں سے قائم کروں گا لیکن اب فضائی کا جنرہ پڑھنے لگاؤں بی بی مومنین کہتی جس رات عباس کی آمد تھی مجھے اپنے ہاں ایسا کوئی اثار نظر لیں گا اور یہ بات قلیہ عصمت ہے کہ ان کے ہاں آمد معصوم وہ نہیں ہوتی جو عام انسانوں کے ہاں ہوتے ہیں اس میں معصوم کا فرمان میرے پاس بطور نص موجود ہے معصوم فرماتے ہیں ہم ماں کے پتنوں میں نہیں ہوتے ہیں ہم ماں کے پہنوں میں آتے ہیں ماں بھی مسلح پہ ہوتی ہیں بیٹا بھی مسلح پہ ہوتے ہیں زہرین کی نماز پڑھ رہی تھے دن عباس سیدہ پندرہ رمضان پہ بی بی کہتی زہرین کی میں نے اکیلے پڑھی ہے اصل کی ہمارے ملکے پڑھ کے پڑھ اور میں اکثر میں یہاں پہ مشکل کیونکہ مشکل عقیدے مشکل دور میں سیدہ نے میرے زندے لگائے ہیں کیونکہ جہاد اگر میرے زندے ہے تو پھر میں پورا کروں گا انہیں ہم یہ بشری لحاث آدم کے جیسے ہیں لیکن نور میں آدم سے پہلے یہ اولوں آدم ہے اگر یہ دیکھیں آدم کی نسل ہوتے ہیں تو جیسے آدم کی نسل میں سے ہر کوئی آیا یہ بھی ویسے آتے ہیں انسانوں کے ہاں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی انسان کی ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ قوییاں پیدا ہوتا ہے بے شک بے شک جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو لباس جنت لے لیا تھا کیونکہ آدم ساکن جنت تھا مالی کے جنت تھا مالی کے جنت ہوتا تھا تو یہاں بیٹھ کے بھی مباس سکتا تھا جناب آدم سے لباس لے لیا تھا اس لئے آدم کی نسل میں سے جو بھی آئے گا بغیر لباس کے آئے گا مستی ہو محدث ہو صحابی ہو کوئی بھی ہو بغیر لباس کے آئے گا یہ تیہ ہے کلیہ ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی ہوگا یا تو یہاں پہ دو دو میں دو چار کر کے اٹھا میں نے کونسا یہاں سے کر کے کہیں ہوں جا کے پڑھنا بیٹھ جائیں گے دلیٹ کر لیں گے بات کو لیکن تیہ کریں گے جو بغیر لباس کی آئے گا وہ آدم کی نسل ہوگا اگر کوئی لباس پہن کی آئے گا تو یہ اتنا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ نسل آدم نہیں یہ اول آدم ہے تو پھر یہ کتاب صفحہ ستر حوالہ میں اپنے کاندھوں گے لیتا ہوں ان بارہ میں سے ایک بھی بہر لباس کے میں آئے نیشہ 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 ایسے بے شک نہیں آپ دلیل مانے دلیل کیا ہے ان میں سے جو بھی آیا دلیل انہوں نے آتے ہی سیجا کیا اگر کل مانے کے دلیل کیا اسے بھی رہے سجدہ پہ بیار بیار سے ہوتا ہی نہیں یہ بارچہ نور میں لکھت کے آتے ہیں شیعہ رہنا ہے تو مال فتہ ساتھ رہنے ورنہ امیر المومنی کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ان کے دلوں میں شکوں کو شبہات اور زبان پہ گلا ہی گئے نور کے پانچے میں شہدادی کہتی ہے کہ جس رات عباس نے آنے تھا امیر المومنین میں ہجرے کے دروازے پہ آئے فرمایا آج فاطمہ مسلح عبادت پہ رہنا بہن نے کہا میں تو ہر رات علی کے گھار آکے راج شبہ داری میں گزارتی تھی میں نے سوچا کہ آج علی نے مقصود سمجھ کیوں کہا امیر المومنین کہتے ہیں آج میرا کوئی مہمان آرہا آج کی رات آپ مسلح عبادت میں گزارتے ہیں شہدادی کہتی ہے حکم شوہر نہیں تھا حکم حجر تھا حکم امام کے پہت میں مسلح عبادت پہ رہتے ہیں شہدادی کہتی ہے شب عادی سے زیادہ دھر چکی تھی میں مسلح عبادت پہ تاکیبات الہیہ میں مظلوف تھی میں امیر المومنین کی دروازے سے آوازے ہیں اے فاطمہ آپ کس قسم کو دبرانہ چھو کیے خاطمہ بی بی کہتی ہے میں نے اس قسم کو دبرانہ چھو کیا شہدادی کہتی ہے میں نے ان کی آوازیں اتنے آنکھوں کو بند کر لیجئے میں نے آنکھوں کو بند کیا یہ آسمان پٹھا ہے ایک نور ہیچے آیا ہے جس امیرم میں میرے چاروں طرف حالہ بنا لیا ہے شہدادی کہتی ہے جیسے یہ حالے کا بننا تھا علی کی آوازیں پس بھی کو تیز بہنے شروع کر بی بی کہتی ہے میں نے ورد کو تیز بہنے شروع کر تھوڑی دیر پا میرے کانوں میں وہ آوازیں